نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری یہ موسم کا کیسا مزاج ہوئے صبح تیز بارش اور پھر دوپہر ہوتے ہوتے تیز دھو آج دلی اور انسی آر کے لوگ موسم کے اسی اوپٹانگ مزاج سے دوچار ہوتے رہے صبح قریب تین گھنٹے تک جھمہ جھم بارش ہوئی اور اس بارش سے تپتی گرمی سے لوگوں کو راحت ملی اور جو راحت ملی تھی دوپہر ہوتے ہوتے تیز دھوپ نے اس راحت پر ورام لگا دیا ایک بار پھر سے لوگ اوف یہ گرمی کہتے ہوئے نظر آنے لگے مونسون سے پہلے جم کر برسے بادل محض چار گھنٹے بعد ہی سورج نے دکھایا روتر روپ راحت کے چند گھنٹے بعد ہی لوٹ آئی آفت موسم کا ایک ایسا اوٹ پٹانگ مزاج انتر راشتری یہ یوگ دیوس پر جب دلیواسی یوگ کی تیاری کر رہے تھے تو اندردیو نے بھی راحت برسانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی پہلے تھنڈی ہواوں نے گرمی سے راحت پہنچائی اور جب یوگ دیوس کا کاریکرم ختم ہوا تو شروع ہو گئی جھما جھم بارش دلی اور انسی آر کے لوگوں کو اس راحت کی کئی دنوں سے تلاش تھی رویوار ہونے کی وجہ سے چھٹی کا دن تھا لہٰذا کسی کو بھی بارش تھمنے کی جلدی نہیں تھی اور موسم کا رخ دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ پورا دھن رازدھانی کے لوگ بارش کا مزا لینے والے ہیں پہلے آندھی شروع ہوئی اور اس کے بعد تیز بارش ہو رہی ہے صبح سے بادل چھائے ہوئے تھے آسمان میں لیکن پہلے ہلکی دھوپ نکلی تھی تو بارش اور آندھی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے لیکن یہ جو بارش اور آندھی کا سلسلہ ہے وہ اچانک ہی شروع ہوا دلی اور انسی آر موسم کے بدلے مزاج پر جھوم رہا تھا حالانکہ جل بھراؤ سے رازدھانی کے کئی علاقوں میں ٹریفک میں مشکلیں پیدا ہوئی تھیں لیکن پارا گرنے سے لوگ خوش تھے دلی والوں کی یہ خوشیاں زیادہ دیر ٹک نہیں پائیں صبح قریب آٹھ بجے شروع ہوئی بارش ساڑھے گیارہ بجے تک تھم گئی اندردیو نے تین گھنٹے تک جو سکون پہنچایا تھا اسے سوری دیو نے تھوڑی دیر میں ہی ختم کر دیا بارہ بجتے بجتے چٹک تیز دھوپ نکل آئی کچھ دیر پہلے جہاں بارش اور جل بھراؤ کی ریپورٹنگ ہو رہی تھی وہیں اب موسم کے بدلے مزاج کی بات ہونے لگی دلی کے موسم نے کروٹ لی اور صبح سے ہی کالے بازلوں نے آسمان میں دیرہ ڈال لیا ہے اور ساتھی ساتھ جھما جھم بارش نے گرمی سے لوگوں کو راہت دی ہے تصویر اگر آپ دیکھیں تو سڑکوں پر تمام بسے گاڑیاں جو بھی نکل رہے ہیں وہ ادھیرہ ہونے کے وجہ سے ہیڈ لائٹ جو ہے اس کا استعمال کر رہے ہیں چونکہ ادھیرہ اتنا ہو گیا ہے تیج بارش کی وجہ سے کہ لوگ سام سور پر سڑکوں پر نہیں دیکھ پا رہے ہیں سبح تک بارش سکون پہنچا رہی تھی لیکن ایک بار پھر سے موسم نے کروٹ لی ہے تیز دھوپ کے ساتھ ہی امس اب لوگوں کو جھیلی پڑ رہی اگر آپ آسمان کی طرف دیکھیں تو سبح تک یہ اندازہ نہیں لگا سکتے تھے کہ اتنی تیج سورج کی روشنی جو ہے وہ آپ کو پریشان کر سکتی ہے لیکن اس وقت جو نجارہ ہے وہ پوری طرح سے بدل گیا ہے اور آسمان جو ہے وہ پوری طرح سے صاف ہو چکا ہے موسم کے بدلے مزاج سے عام لوگ حیران ہیں لیکن موسم ویبھاک کا کہنا ہے کہ اس میں حیرانی کی کوئی بات نہیں دلی میں ابھی مونسون پہنچا نہیں ہے لہٰذا مونسون کے جلد آنے تک موسم کی لکا چھپی چلتی رہے گی اس سمیں کافی تیج ایسٹرلی ونڈز آئی ہوئی تھی نمی جن میں ہوتی ہے بنگال کھاڑی سے ہوایاں آتی ہیں یہ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پشیمک شو بھا جائے تو دونوں کی انٹریکشن کی وجہ سے نورسوس انڈیا کے کئی علاقوں میں بارش ہو جاتی ہے اسی وجہ سے آج یہ دلی انسیار میں پنجاب میں ہریانہ میں ہمارچل اتراخن میں تھنڈر شاور ایکٹیوٹی کئی جگہ ہوئی ہے یعنی موسم کا یہ اوٹ پٹاں گنداز ابھی جاری رہے گا جب تک کہ مونسون کا دلی میں آگمن نہ ہو جائے تب بارش گرمی اور اومس کے ساتھ ساتھ جوچتے رہیے پریانکہ اور پرنکت جین کے ساتھ منی دیپ شرما دلی آج تک دلی میں صبح تیز بارش سے کچھ دیر کے لیے تپتی گرمی سے راحت ضرور ملی لیکن جو لوگ سڑکوں پر نکلے تھے ان کے لیے یہ آفت ثابت ہوئی مونسون پورف بارش نے ایم سی ڈی کے دعووں کو دھوکہ رکھ دیا دلی کی زیادہ تر سڑکیں سویمنگ پول کی طرح نظر آئیں کئی بچے تراکی کر رہے تھے تو کئی گاڑیاں ڈوب رہی تھے جس راحت کا دلی والوں کو عرصے سے انتظار تھا وہ ریوار کی صبحائی اور پوری دلی پر چھا گئی ریوار کو دیر سے جھگنے والوں کے لیے یہ کسی سرپرائز کی طرح تھی کیونکہ جب آنکھیں کھلی تو سورج دیوتا بھی چھٹی پر نظر آئے ان کی جگہ اندردیو نے مورچہ سنبھال رکھا تھا حالانکہ موسم بھاگ نے اس کی سنبھاونا پہلے ہی جتا دی تھی آج بارش ہوگی یا تھنڈر شاورز ہوں گے دلی انسی آر میں اور اس کے ساتھ ساتھ اترپرشن بھارت کے دوسرے علاقوں میں یہ بھوشوانے ہی تو موسم بھاگ نے کم سے کم بہتر گھنٹہ پہلے بتائی تھی کہ 21 جون سے پری مانسون تھنڈر شاورز ایکٹیوٹی شروع ہو جائے گی وہی ہوا ہے اس سمیں کافی تیز ایشٹرلی وینڈز آئی ہوئی تھی باہت تو ملی لیکن دلی کا نقشہ بھی بدلتے دیر نہیں لگا دلی کی چمچماتی ستھڑکیں سویمنگ پول میں تبدیل ہو گئی اور بچے تیراکی کا مزا لینے لگے خود کے آنند کے لیے یا پھر ایم سی ڈی کو چھڑھانے کے لیے دلی میں بارش سے ہوئی آفت کی ان چار تصویروں کو دیکھیں مینٹو روڈ، آئی ٹیو میٹرو سٹیشن، رامکریشن آشرم، کشمیری گیٹ میہز تین گھنٹے کی موسلادھار بارش نے ایم سی ڈی کے دعووں کی بول کھول دی ہر طرف پانی پانی ہو گیا گاجدھانی دلی میں آج پہلی بارش ہوئی لیکن اس بارش سے جہاں موسم سوہانا ہوا وہیں دوسری طرف جو تصویر سامنے آئی ہے وہ دلی کی کئی سیوک ایجنسیوں کی جو کلائی ہے اس کو کھولتی ہے ہم اس وقت باوہ کھڑک سنگ مارک پر ہے اور یہاں پر آپ دیکھئے جل بھراف کی استطیق اتنی زیادہ ہے کہ سڑک نظر ہی نہیں آ رہی ہے اور گاڑیوں کے جو پہیے ہیں وہ آدھے سے زیادہ ڈوبے ہیں ایسے میں جو لوگ یہاں سے جا رہے ہیں ان کو خاصا پریشانی ہو رہی ہے دلی کے دل کنوٹ پلیس سے سٹے منٹو روڈ کا منظر دیکھئے پانی پانی ہو گئی ہے پوری سڑک گاڑیاں رینگ کر چل رہی ہیں لیکن تمام احتیاطوں کے باوجود کچھ ایسے بھی ہیں جن کی گاڑیوں نے جواب دے دیا لٹین زون کے مدر ٹیرسا کرسنٹ روڈ کا بھی وہی حال ہے جل بھراف کی ان تصویروں کو دیکھ کر بھروسہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ ایلیٹ دلی کا علاقہ ہے موسلا دھار بارش نے آم اور خاص کو ایک کر دیا ہے پرانی دلی کے کشمیری گیٹ میں ہنمان مندیر کے سامنے کا حال بھی برا رہا یہاں لوگوں کو گھنٹوں جل بھراب سے جوج نہ پڑا یہ تصویر لال کلے کے پاس ریلوے انڈر پاس کی ہے بارش نے یہاں بھی ٹریفک انتظاموں کو است ویست کر دیا خاص بات یہ ہے کہ پچھلے ہفتے ہی تینوں نگووں نے نالوں کی صفائی کا کام لگ بھگ پورا کر لینے کا دعویٰ کیا تھا لیکن مونسون پورو کی بارش نے ان دعویٰوں کو دھوکر رکھ دیا چار فوٹ سے اوپر کے نالے تو سو چوالیس نالے جو ہیں چار فوٹ سے اوپچے ہیں جن میں اوپر کے ہیں جن میں انجنیرنگ ڈپارٹمنٹ کے سہیوک سے اور صفائی ویبا کے سہیوک سے دونوں مل کے کام کرتے ہیں ڈیسلٹنگ کا جو کی شادرہ نورت میں ایک سو اٹھائی سر شادرہ ساوت میں ایک سو سولہ نالے ہیں اور کتنا پورا ہو گیا سرمجھے کام ان میں لگ بھگ ہمارا جو ہے سماپتی کی اور ہے اسی پرتیشت سے اوپر جو ہے ٹوٹل ہمارا ڈیسلٹنگ کا کام سماپت ہو چکا ہے سوال اٹھتا ہے کہ جب مونسون پور بارش کا یہ حال ہے تو پھر مونسون آنے کے بعد کیا ہوگا کیا ہوگا اگر مومبئی کی طرح دلی میں بادل برز جائیں کیا دلی کی دیکھ بھال کا زمہ سمحلنے والے لوگ اس کے بارے میں کبھی سوچیں گے رجت سنگھ مانی دیپ شرما اور پنکا جین کے ساتھ رویش پال سنگھ دلی آج تک کب تک رہے گا موسم کا ایسا حال ہمارے صحیح ہوگی مانی دیپ شرما نے موسم ویبا کے ندیشک بی پی یادف سے جاننے کی کوشش کی راجپت پر یوگ سماپت ہوا اور پورے دلی انسی آر میں جھما جھم بارش ہونی شروع ہو گئی بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں موسم ویبا کے ندیشک بی پی یادف جی سر یوگ ختم ہوا اور ایسا صحیح یوگ منا کیا وجہ دے گی نہیں یہ آج بارش ہوگی یا تھنڈر شاورز ہوں گے دلی انسی آر میں اور اس کے ساتھ ساتھ اتر پرشن بہارت کے دوسرے علاقوں میں یہ بھوشوانے ہی تو موسم ویبا نے کم سے کم بہتر گھنٹہ پہلے بتائی تھی کہ کس جون سے پری مانسون تھنڈر شاورز ایکٹیوٹی شروع ہو جائے گی وہی ہوا ہے اس سمیں کافی تیز ایسٹرلی وینڈز آئی ہوئی تھی نمی جن میں ہوتی ہے بنگال کھاڑی سے ہوایں آتی ہیں یہ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پشن بہارت کے دوسرے علاقوں میں بارش ہو جاتی ہے اسی وجہ سے آج یہ دلی انسی آر میں پنجاب میں ہریانہ میں ہمارچال اتراخرن میں تھنڈر شاور ایکٹیوٹی کئی جگہ ہوئی ہے سر آج تو ہوئی ہے آنے والے وقت میں اور کب کب ایسا موسم دلی شہر میں رہ سکتا ہے کب تک رہنے کی سمجھ جو پری مانسون تنڈر شاور سے ہوتی ہیں ان کی پرسیسٹینس زیادہ نہیں ہوتی ہے ان میں کنٹیوٹی زیادہ نہیں رہتی ہے لیکن پھر بھی ابھی جو سیچویشن ہے اور آل جو مانسون کے جو انوارمنٹل کنڈیشن ہے جو ایٹموسفری کنڈیشن ہے جس طرح کا وینڈ پیٹرن بنا ہوا ہے ہمارا نمانی یہ ہے کہ یہ تنڈر شاور ایکٹیوٹی جاری رہیں گے اور تین دن بعد ان میں تھوڑا سا اور بڑوتری ہو سکتی ہے یعنی کہ بادل گھنے ہو سکتے ہیں اور بارش کا جو اماؤنٹ ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے سرمی آپ ہم لوگ کو میپس کے ذریعے آپ سمجھا رہے تو بتائیں گے ایک بر زرہ کی امیٹنگ یہ تو ٹھیک ہے یہ تو کلاوڈ ہے یہ تو مو ہوتا رہتا ہے یہ جو علاقے ہیں یہ جو علاقے ہیں یہ جہاں یہ گھنے بادل ہیں ڈللی حریانہ اور ہمارش روترہ خند کے آسپاد گنے علاقے ہیں اور یہ روڈی شا چھتری گھڑ بیدربا تیلنگا نامیں گنے بادل ہیں انہی چیتروں میں ہم نے بارش کا فورکاسٹ اور وارنکھ وغیرہ دیا ہے سر باہر ہے کہ ممبئی کے لیے اگلے چوہیس گھنٹے بہت بھاری ہیں کئی دنوں سے بھاری تھی بہت بھاری بارش ہو رہی ہے اور ہمارا نومانی ہے کہ وہاں بھی ابھی بارش کا دور جاری رہے گا حالانکہ جس طرح کی پہلے بارش ہوئی تھی اٹھارہ تاریخوں کے اٹھائی سینٹی میٹر اور پچھئی سینٹی میٹر اس طرح کی بارش تو نہیں ہو رہی ہے لیکن پھر بھی دس سے پندہ سینٹی میٹر کی بیچ کی بارش ممبئی میں اگلے دو سے تین دن اور جانے رہے گی دلین سایر کوئی خوشکبری کب ملے گی مانسون کب تک آلے گی مانسون جیسی حالات پیدا ہونے لگے ہیں ون پیٹرن دیکھیں کلاوڈ دیکھیں اور بارش کا فگر اور زیادہ بڑھے گا مانسون ڈکلیر کیا جائے گا ظاہر سی بات ہے کہ مانسون ڈلی کے در پر دستک دینے ہوئی ہی والا ہے آہات اس کی سنائی آج ہم لوگوں کو صبح پڑ گئی ہے سر کی ماں نے تو آنے والے ایک ہفتے تک اسی طرح کا موسم بنا رہے گا کیمرائیمن ویکی کے ساتھ منی دیپ شرما ڈلی آج تک ہم ہوتے ہیں بس کچھ دیر میں حاضر آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے آج تک